کہ سعودیہ پاکستان کا نمبر ون دوست ہے جو ہمیشہ ہی جب بھی ہمیں کوئی مالی مشکلات پڑی ہیں تو نمبر ون پہ سعودیہ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے خواہ ہمارے وہ ریزر میں اپنے پیسے رکھی ہیں خواہ ہمارے وہ آکے یہ انڈسٹری لگائیں خواہ کوئی سمایا کری کرے تو یہ سعودیہ کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے اور سپیشلی جب میہ نوازشیو کی گھومت آتی ہے وہ چونکہ ان کے فرینڈلی بہت زیادہ ہے وہ ان کی وجہ سے مزید اعتماد جو ہیں ہمارے اوپر کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے میں یہ جو آپ نے بات کی کہ شباز شیر صاحب نے جو اپنی پریارٹی بنائی کہ ہم نے اب حکومت جو لے لی ہے اب اس حکومت کو ہم نے اچھا ڈلیور کیسے کرنا ہے کرائیسے سے کیسے نکالنا ہم لوگو تو سب سے پہلے میں نے سٹارٹ عمرے سے کیا سعودیہ رمے کے وہاں کرونپرنس سے ملاقات کی اور وہاں مزاقت کرنے کے فوری بعد ہائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ کے سربراہ میں پاکستان پہنچ چکا ہوئے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں اب میشمار ان کے پہنچ چکے ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو امپارٹنٹ ہے ان کے ساتھ وہ مواہدے جو ہے وہ کرنے لگے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی پیشکش ہے وہ تو میرے خیال میں فائیو ارب ڈالر جو ہے میرے خیال میں وہ ان کا پیکج جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی انویسمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس وقت کہ جو ہمارے اوپر آئی ایم اف کا پریشر ہے یا ملک کی جو فنینشل کرڈیشنز ہیں اس میں سب سے بڑی سپورٹ جو ہے اس وقت سعودی عرب کرنے لگا ہے اور الحمدللہ اس کا جو امپیکٹ بڑے گا وہ میں یہ سر سمجھتا ہوں کہ جب تک ہر ہمارے اوپر اعتماد کرنے والوں کو جب ہم خود موقع دیں کہ ہم عوام اور اپوزیشن اور تینوں مل کر بھی ان کو اگر ہم یہ سپورٹ کریں ان کے اعتماد کو مزید بڑھائیں ملک میں استقام لانے کے لیے تمام پولٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس قومت کو سپورٹ کریں سو ڈیٹ کہ اس ملک کو ہم بہرانوں سے نکار سکیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا خوش آئند میں کہتا ہوں فیصلہ ہے عاشبازشیر صاحب کا جنہوں نے سٹارٹ اپنا جو ہے سعودی عرب سے کی ہے اسی طرح وزیر خاندانہ صاحب جو آئی ایم اف کے لیے بیٹھے ہوئے وہ چنڈن جا کے جا رہے ہیں وہ بھی جو کڑی شرائط ان کی ہیں ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ عام وام پہ بہت پڑتا ہے سر ہمارا جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے آئی ایم اف کی وجہ سے پڑتا ہے عوام کی جو مشکلات بڑھتی ہیں سبسٹائز چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑتی ہیں تو یہ چیزیں بھی وہ تیہ کرنے کے لیے وزیر خازانہ صاحب جو ہے وہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح وزیر خارجہ سعودیہ کے آئے ہیں وہ اپنے مذاکت کر رہے ہیں تو آئی تنک سو کہ ابھی جو الحمدللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی پرائیٹی کو لے کے آگے نکلیں گے تاکہ اس ملک کو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو عوام چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف ملے ہم نے ووڈ دی ہے ہم نے حکومت بنا کے دی ہے ان لوگوں کو تو اب یہ عوام کے لیے بھی ڈیلیفر کریں اور ملک میں جو سب سے لاس والی بات جو آپ کی ہے جو ہمارے انٹرنیشنل ہمارے حالات جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائیں اور جس طرح ران کے اور جس طرح فلسطین کا اور جو اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے ہم ان کو جو ہمارے نیبر کنٹی ہے ان سے بھی ہم سیف ہو جائیں اور اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ معاہدے کر کے ہم اس قوم کو جو ہے جو اچھا ایک پیکج دے میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ شباز شیف کا اس بری برین سر وہ دیکھیں کہ ایک وحد آدمی ہے جو ہر کنٹری میں جا کے ان کی زبان میں بات کر لیتا ہے